سورة زلزال مدنی ہے اذا جب زلزلت الارض زمین کو حلا دیا جائے گا زلزالہ پوری طرح حلا دیا جانا یعنی جب زمین کو پوری طرح حلا دیا جائے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور زمین باہر نکال پھینکے گی وَأَخْرَجَتِ باہر نکالنا الْأَرْضُ زَمینِ اَثْقَالَهَا اپنے بوجھوں کو اپنے بوجھوں کو یہ اخرجت مؤنس کا سیغہ ہے ہا ضمیر بھی مؤنس کی ہے اس لئے اس کے ترجمہ اپنے کے ساتھ کریں گے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور زمین باہر نکال پھینکے گی اَثْقَالَهَا اَثْقَال یہ ثقل کی جمعہ ہے ثقل بوجھ کو کہتے ہیں اپنے بوجھوں کو وَقَالَ الْإِنسَانُ اور انسان کہے گا مَا لَهَا اسے کیا ہوا يَوْمَئِذِن اس دن تُحَدِّسُ زمین بیان کرے گی زمین بتائے گی اَخْبَارَهَا اپنی خبریں بِأَنَّ اس لئے کہ یا کیوں کہ رَبَّكَ آپ کے رب نے اَوْحَالَهَا اس کو حکم دیا ہوگا یعنی زمین اپنی خبریں اس لئے بیان کرے گی کیونکہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا يَوْمَئِذِن اس دن يَسْدُرُن لوگ لوٹیں گے نَاسُ لوگ یعنی لوگ واپس لوٹیں گے اَشْتَاتَل مُخْتْلِف گروہ بنکت لِيُّ رَوُ تاکہ انہیں دکھائے جائیں لام کا معنی تاکہ يُو رَوُ انہیں دکھائے جائیں اَعْمَالَهُم ان کے اعمال فَمَن يَعْمَل پس جو شخص کرے گا فَاکَ مَنَ پس مَن جو شخص يَعْمَلُ يَعْمَل کرے گا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرے کے برابر خَيْرَئِن نَكِ يَرَهُ وہ اس کو دیکھ لے گا وَمَن يَعْمَل اور جو شخص کرے گا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرے کے برابر شَرَئِن بُرَائِ يَرَهُ وہ اس کو دیکھ لے گا سورِ زلزال جمہور مفسرین اور علاماء فرماتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے بعض نے اسے مکی بھی کہا لیکن اس مدنی کی بہت بڑی دلیل جس کو علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ مدنی ہے اس کی دلیل علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بطور دلیل کے بیان کیا جو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جب اس سورت کی آخری آیت فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَرَةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّ يَرَةٍ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اپنا ہر عمل دیکھوں گا تو آپ نے فرمایا ہاں تم اپنا ہر عمل دیکھو گے کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے رسول اللہ بڑے سے بڑا عمل بھی میں اپنا دیکھوں گا فرمایا ہاں تم اپنا بڑے سے بڑا عمل بھی دیکھو گے کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اپنا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی دیکھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اپنا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی دیکھو گے تو ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے پھر آگے سے کہا میری ماں مجھے گم کرے یہ وہ بڑے افسوس میں دکھ درد میں عرب والے یہ کلمہ بولا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں تسلی دی فرمایا خوش ہو جاؤ قیامت والے دن ایک نیکی وہ تمہارے نام آمال میں دس گناہ کر کے لکھی جائے گی اور پھر آگے فرمایا اللہ جس کی چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے جبکہ برائی ایک ہی لکھی جائے گی برائی ایک ہی لکھی جائے گی یعنی کیا مطلب نیکیاں تم نے تھوڑی کی ہوں گی وہ دس گناہ بڑھا کے لکھی جائیں گی اور برائیاں جتنی کی ہوں گی اتنی ہی نام آمال میں درج ہوں گی اب علامہ جلال الدین سیوتی رحم اللہ اس روایت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی چوہتر ہجری میں ان کا انتقال ہے اور یہ گویا مدینہ منورہ میں جب تھے تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی دس سال بالغ بھی مدینہ منورہ میں ہوئے ہیں اس لیے اس روایت کو دیکھ کے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سورہ زلزال مدینہ منورہ میں نازل ہوئے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئے اس سورت کے فضائل میں چند روایات منقول ہیں سب سے پہلی روایت نبی آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ اذا زلزلت عدلت بنصف القرآن جس شخص نے اذا زلزلت الارض اس سورت کو پڑھا اس نے گویا آدھے قرآن کو پڑھ لیا یعنی یہ آدھے قرآن کے برابر ہے اگر کوئی دو مرتبہ سورہ اذا زلزلت الارض پڑھتا ہے تو پورے قرآن کا سباب ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو سورتیں ہیں نا حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہیں لیکن عجر و سواب میں بہت بڑی ہیں اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اسے نصف قرآن کیوں کہا گیا تو فرماتے ہیں چونکہ قرآن پاک میں دو قسم کے امور بیان دنیا کے اور آخرت کے چونکہ سورہ اذا زلزلت میں آخرت کے امور کا تذکرہ ہے تو گویا یہ آدھا قرآن ہے اور دوسری روایت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعدل ربع القرآن اذا زلزلت الارض یہ سورت چتھائی قرآن کے برابر ہے یعنی اگر اس سورت کو چار مرتبہ پڑھا جائے تو پورے قرآن کا سواب ملتا ہے علماء نے اس روایت کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اسے چتھائی قرآن کیوں کہا گیا تو فرماتے ہیں آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے نمبر ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نمبر دو اپنی موت پر ایمان ہو نمبر تین مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہو نمبر چار تقدیر پر ایمان ہو چونکہ اس صورت میں مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا بیان ہے یعنی چوتھے حصے کا بیان ہے اس لیے اسے چتھائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا اور یہ سورہ زلزال کی ہی فضیلت ہے روایات میں آتا ہے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قرآن کچھ پڑھا دیں تو آپ نے فرمایا قرآن پاک میں جو علی فلام رو سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے تین صورتیں پڑھ لو تو آگے سے عرض کرنے لگے میں تو بڑا ہو گیا ہوں میرا دل سخت ہو گیا ہے میری زبان موٹی ہوگی پڑھا نہیں جاتا ابھی اتنا تو پھر آپ نے فرمایا وہ صورتیں جو حامین سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے تین صورتیں پڑھ لو پھر اس صحابی نے یہی بات عرض کی یعنی کوئی مجھے چھوٹی صورت پڑھائیں بڑی صورتیں مجھ سے کہاں پڑھی جائیں گے عمر بھی بڑی ہے زبان بھی اٹکتی ہے موٹی ہوگی پڑھا نہیں جاتا زیادہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اذا زلزلت الارض یہ پڑھ کر سنائی جب اس نے یہ سن لی تو کہنے لگا جو آپ نے مجھے پڑھائی ہے میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے آپ کو حق دے کر بھی جائیں اس صورت میں میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا پورا پورا اس پر عمل کروں گا اور یہ کہتا ہوا واپس لوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہوا بامراد ہوا یعنی ایسی عظیم صورت ہے اذا زلزلت الارض اس صورت کا نام ہے صورت الزلزال اور اس صورت کا ایک نام صورت الزلزلہ بھی ہے کیونکہ زلزلے کا ذکر ہے اس صورت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین کو پوری طرح ہلا دیا جائے گا زلزال آگے مزدر ہے کہتے ہیں عرب کے اندر ایک شاعر تھا اس نے ایک مصرہ کہا اذا زلزلت الارض زلزالن اور اسے اپنے اس مصرے پہ اپنی اس عبارت پہ بڑا ناز تھا کہ میں بڑی عجیب و غریب عبارت لے کے آئے ہوں بڑی فسیح و بلیغ عبارت لے کے آئے ہوں لیکن جب قرآن پاک کی یہ صورت نازل ہوئی نا اس میں ہے زلزالہا اس نے کہا تھا زلزالن اس نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگا میں اس زلزلے کی پوری شدت کو نہیں بیان کر پایا لیکن یہ جو اضافت ہوئی ہے نا زمین کی طرف ہا زمیر زمین کی طرف لوٹ رہی اس نے قیامت کے زلزلے کی پوری شدت کو بیان کر دیا یہ فصاحت و بلاغت کے آلہ درجے پہ فائز ہے اسی آیت کو دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے سبحان اللہ جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اب یہ کب ہلائی جائے گی اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نا دو سور پھونکیں گے ایک سور پھونکیں گے جس وقت ان کے سور پھونکنے کی وجہ سے ہر کوئی مر جائے گا زمین تہس نہس ہو جائے گی اور پھر اس کے چالیس سال بعد سور پھونکیں گے جب سارے مردے زندہ ہو کے میدانِ معاشر میں جمع ہو جائے گے تو ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت یہ جو زلزلہ ہے نا قیامت کا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی سور پھونکنے سے پہلے یہ زلزلہ ہوگا قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نا یا ایوہن نا ستقو ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو انہ زلزلت الساعت شیئن عظیم بالیقین قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے اللہ آگے اللہ تعالی نے پھر اس کی کیفیات بیان فرمائی دوسرا بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جو اسرافیر علیہ السلام کے دوسرا سور پھونکنے کے بعد ہوگا جب وہ دوسرا سور پھونکیں گے نا پھر زمین میں زلزلہ ہوگا بڑی سخت انداز میں کہ جو قبریں ہوں گی زمین اپنے اندر سے سارا کچھ نکال دے گی راجے زیادہ قول یہ دوسرا یہ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا سور پھونکنے سے پہلے بھی زلزلہ ہو دوسرا سور پھونکنے کے بعد بھی زلزلہ دونوں ہو سکتے ہیں لیکن دوسرا قول کہ یہ دوسرا سور پھونکنے کے بعد زلزلہ ہوگا یہ زیادہ راجے ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنے اندر کے بوجھوں کو باہر نکال پھینکے گی اب زمین کے اندر بوجھ کیا ہے کہتے ہیں ایک مطلب جنہوں نے کہا نا پہلا سور پھونکنے سے پہلے یہ ہوگا تو وہ فرماتے ہیں زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں سونا چاندی زمین ان خزانوں کو باہر نکال پھینکے گی قیامت کی علامات میں سے اس وقت کیا ہوگا جب یہ سونے چاندی کے زخائر کو باہر نکال پھینکے گی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعی زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے چاندی کو باہر نکالے گی تو اس وقت جس نے مال و دولت کے پیچھے کسی کو قتل کیا ہوگا وہ کہہ گا ہو ہو میں نے اس کے پیچھے قتل کیا جس نے رشتے ناتے کو دولت کے پیچھے توڑا ہوگا وہ کہہ گا اس زلیل چیز کے پیچھے میں نے رشتے ناتے کو توڑ دیا جس چور کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کٹا ہوگا وہ کہہ گا ہو ہو اس مال و دولت کے پیچھے میں نے اپنا ہاتھ کٹوا دیا یہ تو کوئی وقت والی چیز نہیں تھی اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں اور بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دریائے فرات سونا دریائے فرات فرات سے سونا برامد ہوگا اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برامد نہ ہو دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا لوگ اس کو لینے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کریں گے نینانوے بندے قتل ہوگے ایک بچے گا ہر کسی کی یہی کوشش ہوگی وہ بچوں گا میں لیکن جب نینانوے قتل ہو جائیں گے پیچھے ایک ہی بچے گا تو پھر دوبارہ دوسرے لوگوں کو جب پتہ ہوگا لوگ کہیں گے یہ بھی کوئی لینے کی چیز ہے جس کے پیچھے اتنا خون بہ گیا کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا اتنی اس کی بے وقاتی لوگوں کے دماغ میں آ جائے گی اللہ اکبر اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ زلزلے سے مراد دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد زلزل ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بوجھ سے مراد یہ ہے کہ زمین اپنے اندر دفن شدہ سارے مردوں کو باہر نکال پہنگے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اس وقت انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا اب اس انسان سے کون سا انسان مراد ہے کہتے ہیں اس انسان سے کافر مراد کافر تعجب میں کہے گا چونکہ اس کا قیامت پر یقین نہیں نہ تھا اس لئے بڑے تعجب میں کہے گا کہ اس نے مجھے کیوں باہر نکال پھینکا لیکن بعض کہتے ہیں کہ انسان سے مراد مومن بھی ہے اور کافر بھی ہے مومن کہے گا چونکہ مومن تو قیامت پر یقین رکھتا ہے اِحَاذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ قیامت آنے والی اور کافر اس دن تعجب کا ادھار کرے گا یہ کیسے ہو گیا میں تو اسے مانتا نہیں تھا يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ زمین کیا خبریں بیان کرے گی صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ زمین کیا خبریں بیان کرے گی تو آپ نے فرمایا کہ زمین پر جس بندے نے جو کیا ہوگا اگر کسی نے نیکی کی ہوگی زمین بتائے گی اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا زمین بول کے بتائے گی کہ اس بندے نے مجھ پر گناہ کیا بعض لوگوں کو جو عقل کے پجاری ہیں انہیں شبہ ہوتا ہے کہ زمین بھلا کیسے بول سکتی دیکھیں یہ زبان بھی تو ایک بیجان چیز ہے جو اللہ زبان سے بلوا سکتا ہے انسان کو وہی اللہ جب حکم دے گا تو زمین بھی بولنے لگ جائے گی ٹیپ ریکارڈ ہے نا اس کے اندر پھیتے ہی ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی چیز لگتی ہے تو وہ بولنے لگ جاتی ہے اگر انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ بیجان چیز سیڈی لگتی ہے تو پوری ویڈیو چل پڑتی بیجان چیز میں ایسی اثرات ہو جائیں ایسی لہریں آ جائیں کہ وہ ویڈیو دکھا دے وہ بول کے بتا دے تو وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا اس کے لئے تو ہر کام آسان ہے تو زمین بول کے بتائے گی کہ فلا آدمی نے مجھ پر نیکی کی فلا آدمی نے مجھ پر گناہ کیا اس لئے کہتے ہیں زمین بھی انسان کے لئے ایک خفیہ کیمرہ اب زمین کیسے بولے گی آگے اللہ فرماتے ہیں کیونکہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالی زمین کو حکم کریں گے بولو تو وہ زمین جو کچھ اس کے اندر راز ہوں گے لوگوں کی باتیں ہوں گی زمین سارے ظاہر کر کے رکھ دے گی تو یہ اللہ اوحا کا معنی حکم دیا یہ اوحا کا معنی اللہ کا اشارہ ہوگا زمین کو اور زمین کیا کرنے لگے گی بولنے لگے گی اللہ اکبر یوم اذی یصدر الناس اشتا تلی رو اعمالہم اس دن لوگ مختلف گروہوں میں واپس لوٹیں گے یعنی میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اب جو لوگ لوٹیں گے تو ان کی مختلف ٹولیاں بنی ہوں گی یہ زانیوں کا گروپ ہے یہ چوروں کا گروپ ہے یہ لٹیروں کا گروپ ہے لیکن بڑے بڑے جو گروپ ہوں گے نا یہ ایمان والوں کا گروپ ہے اور یہ کافروں کا گروپ ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السائر یہ جہنمیوں کا گروہ ہے اور یہ جنتیوں کا گروہ ہے یعنی ایک گروہ جنتیوں کا ہوگا اور ایک گروہ جہنمیوں کا ہوگا تو لوگ مختلف گروہوں کے اندر لوٹیں گے اللہ اکبر کیوں لوٹیں گے لی رو اعمالہم تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں ہر ایک کو اس کے عمل دکھایا جائے گا اب جس نے ذرے کے برابر کوئی بلائی کی ہوگی نا نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے گا اور جس شخ نے ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اسے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے گا یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ کافر نے بھی جو نیکیاں کی ہوں گی نا قیامت والے دن وہ بھی اپنی ان نیکیوں کو دیکھے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا مومن کو تو ملے گئے حالانکہ قرآن کی دوسری آیات اور احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کافر کا کوئی نیک عمل اسے فیدہ نہیں دے گا اسے اڑا دیا جائے گا اس کے لئے تو جہنم ہے سیدھا جہنم میں جائے گا تو پھر ان آیات کی تفسیر کیا ہے تو ان آیات کی پہلی تفسیر ہاں یعنی پچھلی آیات میں کہا نا یسدر الناس اشتاتا لوگ مختلف گروہوں میں لوٹیں گے تو وہاں اجمال تھا اور یہ اس کی تفسیر ہے اب جب مختلف گروہوں میں لوٹیں گے نا تو جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا اس سے مرادیں سارے کے سارے نیک بخت لوگ سعادت مند لوگ اور جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا اس سے مرادیں سارے بدبخت لوگ یعنی پہلے جملے کا تعلق ہے فریقن فی الجنہ سے فریقن فی جو جنتی گروہ ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو دیکھے گا اور دوسری آیت کا تعلق ہے فریقن فی السعیر سے جہنمی گروہ سے کہ اس نے جو چھوٹی سے چھوٹی برائی کی ہوگی نا وہ بھی دیکھ لے گا اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویڈیو کو آغاز کریں تو آپ کو دوست جنیل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی دکھ مارچنے کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ مارچنے کو سبسکرائب کر لیجئے مومن اپنے نیک عمال کو بھی دیکھے گا لیکن مومن اپنے برے عمال کا انجام دنیا میں دیکھ لے گا یہ جو آفتیں آئیں گی نا مصیبتیں آتیں پریشانی آتیں یہ ہمارے برے عمال کی وجہ سے آتیں اور جنت میں وہ اپنے نیک عمال کا صلح دیکھے گا یعنی اللہ برے عمال کی ہمیں یہاں دنیا کے اندر ہی سزا دے دیں گے وہاں نیک عمال ہوں گے بدلے میں جنت مل جائے گی اور کافر اپنی جو اس نے اچھے کام کی ہوں گے اچھے کام سے مراد رفاہ عمال کے کوئی کام ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں دیکھ لے گا اور اپنے برے عمال کا بدلہ وہ آخرت میں جا کے دیکھے گا جہنم کی شکل میں اور ایک یہ مطلب بھی بیان کیا گیا کہ یہاں خیر اور شر کی رؤیت کا ذکر ہے جزا کا ذکر نہیں چاہے مومن ہے یا کافر ہر کوئی اپنے اچھے برے عمال کو دیکھے گا وہ الگ بات ہے کہ مومن کے نیک عمال میں وزن ہوگا اس کے بدلے میں اسے جنت مل جائے گی اور کافر کو بھی اس کے اچھے عمال دکھائے جائیں گے لیکن چونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس لئے کافر کی کفر کی جب آندھی چلی گئے اس کے سارے نیک عمال راک کی طرح اٹ جائیں گے یعنی وہ باقی نہیں رہیں گے سارے ضائع ہو جائیں گے کیونکہ نیک عمال کو باقی رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو کہ کوئی فہدہ نہیں ایمان ہوگا تو عمل کی قدر و قیمت ہے یہ جو آخری دو آیات ہیں ان کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں وہ چیزیں تم مسکین کو دو یتیم کو دو ضرورت مندوں کو دو تو صحابہ اکرام نے پھر چھوٹی چیزوں کا صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیا تھا کہ اچھی چیز کو صدقہ خیرات کریں گے اس کا فیدہ ہوگا چھوٹی چیزوں کے صدقہ خیرات کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ نہیں تم ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے اس کو بھی دیکھو گے تم ذرے کے برابر بھی برائی کرو گے اس کو بھی دیکھو گے چنانچہ پھر صحابہ اکرام نے چھوٹی نیکی کرنی بھی شروع کر دی چھوٹی چیزوں کو صدقہ خیرات کرنا بھی شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتق النار علیہ وسلم نے فرمایا اتق النار تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے خجور یا چھوارے کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو ایک آیا نا آپ کے پاس سؤال کرنے والا تو آپ کے پاس خجور کا ایک دانہ تھا آپ نے وہ سے دے دیا کہنے لگا دیکھو نبی بھی ایک ہی خجور دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت والے دن وہ اسے دیکھ لے گا تو کسی نیکی کو حلقہ اور معمولی نہ سمجھیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ آج کچھ ایسے عمل کرتے ہوں کہ جو تمہارے ہاں بال سے زیادہ بریک ہیں یعنی ان کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم ان آمال کو حلاقت کا ذریعہ سمجھتے تھے حلاقت کا ذریعہ سمجھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا اییاک و محقرات الظنوب اپنے آپ کو گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچاؤ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور انسان کی تباہی اور حلاقت کا ذریعہ بن جاتے ہیں دیکھیں نا یہ انگارہ چھوٹا سا ہی تو ہوتا ہے جو بڑی زیادہ ایندن آپ کا پڑا اس سب کو جلا کے راک کر دیتا ہے یعنی جلانے میں چھوٹے سا انگارہ بھی تباہ کرنے کے لئے کافی امام باقی رحم اللہ تعالی اپنے لختے جگر امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی کو نصیحت کرتے ہیں اے میرے لختے جگر کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا کیونکہ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا کیا خبر اللہ کی رضا اسی نیکی میں چھپی ہو اور اللہ نے اپنی نرازگی کو گناہوں کے اندر چھپا دیا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا کیا خبر اللہ کی نرازگی اسی گناہ کے اندر ہو اس لئے ہمیں بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے چھوٹی ہمیں کیا معلوم اسی نیکی پر اللہ راضی ہو جائے دیکھیں نا بنی اسرائیل کی وہ فاہشہ عورت جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اس کی بدولت اللہ جل جلالہ نے اس کی مغفرت فرما کے اسے جنت میں داخل کر دی حالانکہ دیکھنے کوئی چھوٹا سا عمل ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا یا رسول اللہ مجھے قرآن پاک سکھا دیں آپ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی اسے قرآن سکھاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے اس کے صورت اذا زلزلت سکھائی جب وہ پہنچے نا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ان آیات پہ پہنچے تو اس شخص نے کہا حسبی حسبی مجھے بس یہ کافی ہے بس یہ کافی ہے